ہمارے ساتھ ہمارے آئی لیف کے ہمارے سینئر لیڈرشپ موجود ہے تمام لوگ یہاں موجود ہیں انور منصور خان صاحب جو اس کیس کے وکیل ہیں جو اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ابھی یہاں سے جا چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف کا حصول کتنا مشکل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جس کے تحت رول آف کنسسٹنسی کے تحت ایک جرم پہ کوئی بھی ہو سچا ہے جھوٹا ہے ایک سے زیادہ ایف آئی آرز نہیں کاتی جا سکتی صغرہ بی بی کیس پہ لیکن لگتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے کوئی قانون ماننے کو تیار نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بھیس ہے جس کی لاتھی ہے وہ سب کو چلا لیتا ہے پولیس کو بھی چلا لے سب کو چلا لے جس کے وجہ سے ایک پجھترخ سالہ گزرگ سینیٹر پاکستان کے سب سے اعلیٰ ایوان کے ممبر آزم خان صباتی صاحب کو پورے ملک میں فوٹبال بنا دیا گیا ہے جہاں بھی اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی باقیات ہیں پنجاب میں کوئی غلط کام نہیں ہوا کیپی میں کوئی غلط کام نہیں ہوا جی بی میں کوئی غلط کام نہیں ہوا کشمیر میں کوئی غلط کام نہیں ہوا جہاں اس ایمپورٹڈ اور ان کے جو جو ہے سپورٹر ان کے غلام موجود ہیں وہاں افسوس کی بات نہیں ہے کہ جو بھی افعار کرتی ہے جائز یا نہ جائز سلام آباد میں وہاں ٹرائل کرتے وہاں اس کو چارج کرتے پہلے ایک بزرگ شہری کو ایک بزرگ سینیٹر کو آپ نے کوئیٹا بچوا دیا سلام پیش کرتا ہوں جسٹس کاکر صاحب کو کوئیٹا کی عدالت کو کہ انہوں نے انصاف ملا اور میں ایک اور چیز ایڈ کروں سواتی صاحب اپنے ساتھ کیے جاننے والے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آزم سواتی صاحب ان کا جرم کوئی بتا دے وہ چودہ دن سینیٹرز کے ہمراہ سپریم کورٹ کے سامنے بی بی تھوڑا سپیش ہو جائے ہوں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے چودہ دن انصاف کے حصول کے لیے جاتے رہے چودہ دن وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس لیے نہیں گئے تھے کہ کسی کو پکڑے اور پاسی چڑھا دے سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ کے لیے گئے تھے کہ جائیے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کی تحقیقات کریں انصاف دیں کوئی سوموٹے نوٹس لیں چونکہ ان کے ساتھ ہوا کیا ایک ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا ہے پجہتر سالہ سینیٹر کے اوپر اس کے بعد جو ہوا جو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے فیملی کو ویڈیوز بھیجوا دی جاتی ہیں شرمناک پہلو ہے افسوسناک پہلو ہے مطلب آپ چاہتے ہو مارو بھی اور چیخے بھی نہ نکلیں آپ چاہتے ہو ظلم بھی کرو اور التجاہ بھی کوئی نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے جب اس پر ایک غصہ تھا ایک ظلم تھا زیادتی تھا ریکٹ کیا اس کے بعد انہیں فوٹبال بنا دیا جاتا ہے اسلامباد سے کوئیٹا کوئیٹا سے کمبر کمبر سے مٹھی مٹھی سے ہیدراباد ہیدراباد سے سکر وہاں سے کچھلا کچھ بات ہے اور پھر بھی پھر بھی آگ نہیں جو غصہ نہیں پورا ہوتا گھر توڑ دیا جاتا ہے میں کہاں چاہتا ہوں کہاں یہ پاکستان ہے بنانا ریپبلک ہے کیا ہے یہ گھر بسمار کر دیا جاتا ہے سیجل کر دیا جاتا ہے ابھی اگر گھر جائیں گے تو یہ ہوتل میں رہیں گے جا کے وہاں گھر نہیں ہے ان کے پاس اس کو جانا ہوا ڈیل میں جیل میں وکیل نہیں مل سکتے بیٹا ہی مل سکتا وہ دہشت کر دے کیا ابھی جت صاحب نے کہا کہ وہ ایک بندہ پولیس فالہ کو قدل کر جاتا ہے اب باہر بھاگ جاتا ہے اس کے لیے نہ پولیس اگر میں ہاتھوں آئی جی صاحب پہ تو آتا ہوں ابھی بڑی غیرت انہوں نے دکھائی ہے میں وزائن کرنا چاہتا ہوں پوری دکھاتے نہ چلے جاتے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پہلے آزم سواتی صاحب کو جس طریقے سے ظلم کیا ہم ان ساتھ مانگ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا کہنے کو تو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن عثمان صاحب عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سکوٹا ہائی کوٹ میں کبھی سندھ ہائی کوٹ میں ہر جگہ ان کو جاہ بھیج دیا گیا ہے زلیل کرنے کے لیے گرانے کے لیے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے والد صاحب کے حوصل جوان ہیں آج یہ وقت ہے کہ عمران خان صاحب نے گولی جب کھا لی ایک شخص نے اس قوم کے لیڈر نے اس قوم کے لیے اس پاکستان کے لیے عمران خان نے گولی کھا لی عمران خان کی جان خطروں میں ہے اور اس کے دلیب ساتھی آزم خان سواتی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا میں کہنا چاہتا ہوں یہ وقت تبدیل ہوگا یہ انقلاب آئے گا یہ ضرور یہ سب کچھ ختم ہوگا کسی نہ کسی کو کھڑے گھونا پڑتا ہے تو دلیب باپ کا دلیب بیٹا بھی ہاں موجود ہے ان تمام ان تمام ذاتیوں کو مسکرا کر قبول کر رہے ہیں اور ہم کیا مانگتے ہیں انساق مانگتے ہیں یہ نہیں مل رہا ہے تو انشاءاللہ آج جج صاحب نے ہمیں سنا ہے ہم نے منصور خان صاحب تھے دیگر بکلا تھے تو پندرہ تاریخ کو آئی جی پی سے کہا ہے کہ تمام ریکارڈ لے کر یہاں آجائیں جتنی بھی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں کہا تو یہ بھی تھا کہ تمام ایس ایس پیز بھی آجائیں اور وہ بتائیں کہ ایک ایف آئی آر جو اسلام آباد کٹی ہے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ایف آئی آرز جو مختلف کوئی الزامات مختلف ہے تو لے آؤ لیکن اگر سین ہے تو لے کر آ جاؤ میں سمجھتا ہمیں امید ہے کہ میں انصاف ملے گا لیکن لگتا ہے کہ پورے سندھ میں ہر جگہ یہ ہمیں ظلیل کرنا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں ارے بھول جاؤ یہ امران خان کے ساتھ چلنے والے ہیں گر نہیں سکتے چک نہیں سکتے دب نہیں سکتے آپ گرانا چاہتے ہو دبانا چاہتے ہو درانا چاہتے ہو ناممکد ہے انشاءاللہ ہمیں ہم سرخورو ہوں گے اور سلام پیش کرتا ہوں آزم خان سواتی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں عثمان بھائی کو اور ان کی فیملی کو ان کی بہن کو ان کی والدہ کو ان کی تیس طریقے سے جوان مردی سے اس ظلم اور راستی جبر تشدد کا یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں آئی جی سن صاحب پہ آج جو کمنٹس آئے ہیں آپ نے بھی سنویں گے کہ لوگوں کے اوپر ڈانس نہ کرو کسی اور کے اشارے بنا ناچو اپنی سپائن ٹھیک کرو ہڈیاں ٹھیک کرو اپنی مومو ٹھیک کرو اس پہ کہتے ہیں مستیفہ دے دوں آئی جی ساپ فرماتے ہیں کہ جی ایف آئی آر تو نہیں بے سکتا لگی انیوستیگیشن میرا کام ہے چلیں سواتی صاحب کی تو پرسہ ایف آئی آر آئیں گی حلیم آدل میں اپنی مثال دے تک پرانے اف آئی آر بھی چھوڑو تھوڑی سی شرم تھوڑی سی غیرت تھوڑی سی حیاء تھوڑی سی وردی کا اترام ہو اگر ابھی جو میں اسمبلی کے اندر بیٹھا تھا اسمبلی میں تھا آپ لوگ پریس کانفرس کے لیے آئے ہوئے تھے میری موجود کی اسمبلی میں اور مجھے ناغن بائی پاس کے اوپر کہا کہ میں فائرنگ کر کے اپنیشن لیٹر بھاگ دیا کوئی شرمہ آئی جی ساتھ تھوڑی سی کوئی غیرت ہے کوئی حیاء ہے فرما رہے پھر آدھی آپ کھڑے ہوئے اوہ بڑی اپنی غیرت آگئے اوہ میں نوکری چھوڑتا ہوں اوہ چھوڑو یار جان چھوڑو جس کے پرانے دم ہو جس میں غیرت ہو وہ نوکری کرے پولیس کی میری اترام دو مجھے میں پبلکلی کہا رہا ہوں میں اسمبلی میں موجود ہوں میری سی دی آر موجود ہے میرا سی سی ٹی بھی موجود ہے میرے گوڑا موجود ہے میڈیا موجود ہے سیم ٹائم جو فی آر اسمبلی میں ہو میری افرار کار دیتے ہیں تو آپ لوگ ادھر آپ غلام ہو چونکہ پوسٹنگ آئی جی بن گیا اللہ نے بتانے بس کیا بنا دیا نبی بنا دیا نعوزباللہ آئی جی پوسٹنگ ملنی بردہ ملنی نہیں آپ سمجھتے ہو گھنڈے کام کر اکتالیس گیر میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں جاؤ گے جو اس گھنڈے کام میں اس میں لے گئے میں اتنی مثال دے دینا ثابت کرو کہ جی افرار تو لوگ کٹوا سکتے ہیں یہاں مجھے پتا ہے آپ سب گواہ افرار کٹانا اتنا مشکل کام ہے لوگوں سے بچیوں سے زیادتی ہو جائے افرار نہیں کرتی ڈاکہ پڑ جائے افرار نہیں کرتی چوری ہو جائے افرار نہیں کرتی آئی جی صاحب تین روز میں میں ایک ویڈیو چل رہی ہے ایک ڈاکو ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ویڈیو کوئی غیرت آئی کہ آٹی ایفر یار کہا بھیجا ہے نکاپ پر ڈاکو پکنے کے لیے آزم سباتی کو جہاز لے کر آتا ہے بھائی کس کا ہے وہ جہاز ہوم سیکٹری کہتا ہے میرا نہیں ہے بی آئی جی کہتا ہے میرے کہا پیسے نہیں ہے باتا نہیں ان کے لیے جہاز موجود ہے باقی ملزمان کے لیے یہاں پولیس میں بیوائے میں پیٹرول نہیں ہوتی ہے یہاں سے جانا ہو کہتا ہے دو ہزارے پہ دو ہزارے پہ پیٹرول ڈالنا ہے کہاں سے نہیں ہے پنسل نہیں ہے اندلیس کے لیے پیٹرول نہیں ہے لوگ مر جاتے ہیں یہاں بس جل گئی کچھ نہیں تھا آزم سباتی کے لیے جہاز بھی موجود ہے بے شرمی بغیرتی کی انتہا کر دی ہے سین حکومت اور سین پولیس نے میں کہنے چاہتا ہوں غلامی کرتے ہو بات یہاں کہ یہ ظلم کے دن ہے میں موجود ہوں نا مجھ پہ بھی اٹھائی سا فیارے کر چکے جھوٹی بات یہاں کہ آزم سباتی صاحب کو میں افسدہ ہوں میں شرمندہ ہوں میں سندھ کی طرف سے شرمندہ ہوں سندھ صوفیوں کی درتی تھی شاہ نطیف کی درتی ہے سچل کی درتی ہے کلمبر کی درتی ہے لیکن آج ہمارے کے پی کے ایک ہمارے بزرگ شہصدان کو سندھ کے اندر زلی کیا جا رہا ہے چونکہ یہ غلامی غلامی کر رہی ہے سندھ پولیس اس کی انشاءاللہ میں امید ہے اللہ تعالیٰ حاضم سباتی صاحب کی استقامت دے گا اور انشاءاللہ وہ بری ہوں گے ہمیں عدالتوں سے احترام ہے لیکن آئی جی صاحب آج پوری غرط دکھاؤ چھوڑ جاؤ یا غلامی چھوڑ دو یا نوکری چھوڑ دو آئی جی صاحب یا غلامی چھوڑ دو قتل کر دی جاتی ہے سلام عزیز صاحب بچے کے ساتھ زیادتی ہے قتل کر دی جاتا ہے سو لوگ اس سال کے میں سو لوگ سٹیپ کرمنلز نے مار دیا ہے پاکو آزاد پھر رہے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے پولیس قاضم سباتی کو پکڑنا ہے علی نادل شیعہ کو پکڑنا ہے مخالفین کو پکڑنا ہے اس کے لیے پولیس موجود ہے ڈاکوہ کے لیے پولیس موجود میں موجود نہیں ہے اور وہ بچے کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو ہے یہ کلنگ کا ٹک آزاد پولیس اور سنگ کی حکومت کے اوپر